بسمان الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علم نبی یا ایہ اللہزین آمنوں صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعالیہ واسحابی وسلم جی عزیز طلبہ ہم نے کمیونکیشن کے حوالے سے کافی ٹاپکس کر لی ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے جی elements of communication کہ کمیونکیشن میں کون کون سے اناثر ہوتے ہیں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اگرچہ کہ process of communication میں almost ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا ہے لیکن elements of communication کے حوالے سے question alayhada سے examiner پوچھ لیتا ہے تو ہم اس میں سے بھی go through ہوتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم elements of communication جو کمیونکیشن کا process ہوتا ہے اس میں جو steps ہوتے ہیں وہ ہم نے پہلے بتایا کہ discuss کر لی ہوئے ہیں اور وہی steps میں جو مختلف ہمیں اناثر چیزوں کا پچھا چلا ہے جو کہ اس process کے اندر involve ہوتی ہیں شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا انہی کو ہم elements of communication کہتے ہیں اور یہ ان کی list ہے سب سے پہلے source ٹھیک ہے نا source ہم بھیجنے والے کو کہتے ہیں message یہ کل ہم نے اس میں پڑھا کہ message کے حوالے سے process میں بھی channel medium یہ بھی پڑھا receiver کو بھی effect effect جو ہے یہ نہیں دیکھا تھا آج دیکھیں گے یہ وہ رویہ ہوتا ہے جو کہ جو receiver ہوتا ہے اس کا ابھی ہم اس کو detail میں پڑھیں گے اور پھر feedback یہ بھی اس میں شامل تھا یہ دونوں question ہیں کہ دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے question ہیں ان دونوں کا مواد جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں جی source کو source جو ہے جی بیس ہوتی ہے جہاں سے وہ origin ہوتا ہے ماخذ ہوتا ہے جہاں سے کہ وہ آپ کا message جو ہے idea جو ہے جو آگے چلتا ہے وہ جہاں سے نکلتا ہے نا جی وہ source ہوتا ہے اور اس source کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں میالز کو بھی known as sender بھی کہہ سکتے ہیں اور encoder بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے جی پوشش کرتا ہے ایسے الفاظ چنیں ایسے علامات چنیں ٹھیک ہے نا ایسی تصویریں ایسے graphics چنیں ٹھیک ہے نا words ہوتے ہیں اکثر اور بعض بات graphics ہوتی ہیں تصویریں بھی ہوتی ہیں وہ ان کو چن کر select کریں message کے لیے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جی یہ اس کا message ہوتا ہے these express the message so that the receiver will understand اور اسی message کو آگے جاگے receiver نے سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو کہ کہا گیا ہے جو کہ خواہش ہوئی ہے نا source کی اس کے مطابق response جو ہے وہ desire کرتا ہے کہ آگے جو پڑے نا receiver وہ response دے اس پر اور جی message کیا ہوتا ہے پہلے بھی ہم discuss کر چکے ہیں message جو ہے نا جو کہ communication اسی message کی ہوتی ہے message بنایا جاتا ہے پھر اس کو آگے ترسیل کیا جاتا ہے basically یہ کیا ہوتا ہے جی ایک idea ہوتا ہے جو کہ sender جو ہے نا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اسے بھیجے یا share کرے ٹھیک ہے جی اور وہ اس میں الفاظ بھی ہوتے ہیں اور الفاظ کے علاوہ تصویریں یا symbols علامات بھی ہوتی ہیں اس میں اور کہتا ہے کہ یہ جب کوئی ذہن میں خیال آیا نا اس کے source کے sender کے وہ جب خیالات کو اپنے کو جو ہے نا ایک idea کو solid state دے لیتا ہے ٹھیک ہے نا جو کہ message کی شکل اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر message کو جو ہے وہ source جو ہے آگے بھیجتا ہے اور جب وہ خیالات کو message بنانے کے لیے منتقل کر رہا ہوتا ہے paper پر اس چیز کو ہم encoding بولتے ہیں اور اسی لیے جو بھیجنے والا ہے ہم اس کو encoder بھی بولتے ہیں اور یہ message ہی ہے جب convert کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا ایک مطلب واضح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ مطلب اگلا بندہ اگلے end سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ decode کرتا ہے receiver جو ہے اس کو decode کرتا ہے اور اس لیے message جو ہے وہ clear ہونا چاہیے clear الفاظ میں لکھا ہونا چاہیے اور آسانی سے سمجھ آنا چاہیے receiver کو channel جی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا channel وہ ذریعہ ہوتا ہے mean ہوتا ہے جس سے کے ذریعے message جو ہے نا وہ travel کرتا ہے source سے travel کرتا ہے جی sender سے اور receiver تک پہنچتا ہے اور channel جو ہے جی اس میں آپ کا mass media بھی ہو سکتا ہے جیسے newspaper radio, television, internet telephone mobile یہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ selection آپ نے جو channel کی کرنی ہے آپ نے اپنے message کو دیکھتے ہوئے اور آگے اپنے audience کو دیکھتے ہوئے message کے جو channel ہے آپ نے select کرنا ہے کہ کس channel کے تھو بھیجا جائے اور پھر آپ جب channel select کریں گے تو آپ نے اس بات کو بھی مدد نظر رکھنا ہے کہ cost اس پہ کیا ہے سیکھنا cost جو ہے ظاہرہ بچانی بھی ہے اور message بھی effectively پہنچ جانا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور یہ receiver کون سا ہوتا ہے وہ بندہ جو message کو receive کرتا ہے ٹھیک ہے جو کہ بھیجا ہے source نے یا sender نے اسے receiver کہتے ہیں اور یہ سب سے important element ہوتا ہے کیونکہ receiver کے لیے یہ message بنایا جاتا ہے اور receiver اور sender جو ہیں جی دونوں پر جس ماحول میں وہ ہوتے ہیں وہ ماحول اس پر ان پر اثر انداز ہوتے ہیں چاہے وہ اندر کا ماحول ہے یا باہر کا ماحول ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اگر کہتے ہیں کہ غفلت دکھا دے receiver receiver گفلت دکھا دے تو پھر communication جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے ظاہر ہے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اگر receiver کوئی response دے جب وہ response نہیں دے گا تو سمجھیں کہ آپ کی communication جو ہے وہ ineffective ہو گئی اور آگے آگیا جی effect effect ہوتا ہے اثر اثر کس پر یعنی جب اس نے receiver نے آپ کا message وصول کیا ہے نا اس نے جو جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے positive attitude رکھا ہے وہ بھی effect ہے negative رہا ہے یا بالکل نہیں اس نے آپ کی خبر ہی نہیں لی اس message کی اس سارے effect میں آتے ہیں effect is a behavior after receiver کا behavior ہوتا ہے جو اس کے response میں ہوتا ہے جو آپ نے اس کو message کیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ receiver پر ہی ہے کہ وہ آپ کے message کو ignore کر دے چھوڑ دے یا پھر اپنے کے message کو اپنے پاس store کر لے رکھ لے جو اس کے پاس information آئی ہے یا پھر وہ ویسا ہی کرے جیسا کہ آپ نے message میں اس سے کہا ہے اور جو یہ والا کام جو ہے جی اس کا کیا وہ response دیتا ہے یہ effect ہوتا ہے feedback جی feedback یہ ہوتی ہے کہ اس کا اصل میں response آیا کیا آپ تک پہنچا کیا receiver recording میں بھی وہ positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے یعنی ultimate result جو ہوتا ہے آپ کی communication کا اس کو feedback کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ آپ کو there may be clear understanding of the symbols of or the symbols or miscommunication کہتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں کہی گئی ہیں otherwise پھر miscommunication ہو جائے گی جس کا ان بھی آپ کے جو جو ہے نا جو feedback ہے وہ کیا ہے جی الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے بول کر بھی کوئی دے سکتا ہے لکھ کر بھی دے سکتا ہے senders needs feedback in order to جب sender جو ہے اس کو کیوں ضرورت ہوتی ہے feedback کی کیونکہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعی کیا اس کی بات پر عمل بھی ہوا کیا وہ successful رہا یا پھر اس کا message fail ہو گیا جو اس نے دھیجا تھا چاہیے ہوتا ہے feedback اور feedback اور feedback ہمیں بتاتی ہے کہ message جو ہے یہ کامیاب ہوا اس نے response دیا یا یہ fail ہو گیا جیس students یہ تھا آج کا آپ کا شاورٹ سا لیکٹر اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر مزید topics ساتھ آپ سے باتشیت ہوتی رہے گی فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی